نمک ہے نمک وہ انڈین کارباری لوگ اس میں کروڑو ڈالر کماتے ہیں آپ کے نمک سے ہمارا نمک سے لیکن یہاں سے ایمپورٹ نہیں جا رہا ہے یہ ہماری بدقسمتی نمک کی ہم بات کرتے مجھے ہر دوسرا بندہ نمک کی مثال دیتا ہے بھارت ہم سے نمک نہیں لیتا وہ تھرڈ لارجس پروڈیوسر بن چکا ہے میں کہہ رہا ہوں جو قدرتی نمک ہے یہاں کے میں آپ کو پروپ دے سکتا ہوں وہاں سے ایکسپورٹ جا رہا ہے وہاں کے نمک وہ انڈین انڈین جو کمپنیاں وہ کھریتے ہیں یہ میں ایسے ایسے بات نہیں کر رہا ہے پروپ دے میں کہہ رہا ہوں آپ مجھے نمبر دے دیں میں آپ کو ایکسپورٹ جو ہے وہ کہیں گا کس طرح دیسرے ممالک سے وہ لے رہے ہیں نمک وہ تو تیسرے بڑے سوٹ پروڈیوسر ہے بھائی دنیا کو ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے یہ وہ کر رہے یہ نہیں کر رہے یہ میرے کہ ہم بھارت کو نمک نہ دے تو بھارت کی بھی نہ مر جائیں گے تو اس طرح کی وہ بات کر رہا ہے پاکستان میں کچھ نمک نکلتا ہے ایک جنگہ تو اسی بہتا ہے کتنا پروڈ کر رہا ہے کیا نکل گیا ہو انڈیا پر اتنے سارے نکلتی ہے وہاں نمک ہی نکلتی ہے تو اگر آپ نمک دیتے ہیں بھارت کو تو اس طرح کیوں باتیں کر رہا ہے چلو ویڈیو کو دے لیتے ہیں آدمی ویڈیو کے بارے بات کرنے بیڈیو جو ہے نمرا احمد اوفیشل کے ان کا چینکل لنک جو ہے میرا ڈسکرشن میں جا کے دیا ہے اس کو سبسکرائب کر لی رہا ہے چلو ویڈیو کو دیکھتے ہیں آدمی ویڈیو کے بارے میں ہم بات کریں گے اے اے وہ کر رہے یہ نہیں کر رہے یہ نہیں کر رہے یہ میرے what i mean to say نمک نہیں ایک سپورٹ کر رہے تو وہ ہمارا نمک کہاں سے لے رہے گھر سے آکر چراؤ کے لے کے جارے ہیں نینے کا مطلب ہے کہ یہاں کسی کو اس ملک سے پیار نہیں ہے اس ملک سے پیار ہونا پاکستانیت کو اروج ہو یقین کر رہے پاکستان کہاں سے کہاں پہنچے گا ہم ایک سپورٹ نہیں کر رہے تو وہ کیا ہمارے گھر سے آکر نمک چراؤ کر لے کے جارے جو کمپنیاں وہاں ہیں وہ لے رہے ہیں نمک آپ کو نہیں پتا یہاں اعلان نہیں ہوا کہ تیل زخائر ملے آپ کے سمندر سے پھر کیا وجہ ہے کہ دوسری دن نہیں ملے کیوں دنیا کا دباؤ ہے دنیا کا دباؤ آیا ان کو یار ادھر سے تیل نہ نکالو ہم آپ کے آئی ایم ایف کے سکنجے میں فسا ہے پاکستان ہاں اس کو سکنجے میں فسایا ہے پاکستان کو اور جو یہاں ہائی کلاس چرسیوں پر بیٹھے ہیں وہ ہے امریکہ میں وہ ان کو تربیت ملتی ہے ان کو ان سامراجی خداوں کے گلام اسے تربیت ملتی ہے ذہن میں پاکستانیت نہیں ہے پاکستانیت کو عروج ہوگا انشاءاللہ پاکستان آگے جائے گا میری بات سنے آپ نے سولٹ کی بات کی ہے میں آپ کو ریپورٹ دکھا سکتے ہیں وہ ترڈ لارجز پیڈوسر ہے یہ ہماری بات کسی اور طرف چلی گئی ہے میں یہ کہہ رہی ہوں پاکستانیوں کو لوگ بلاتے کیوں ہیں کیا خامیوں کو اور بھارτھی کٹاگری ہے فوسٹ کٹاگری سکنڈ کٹاگری تھوڑ کٹاگری یہاں گریبوں کا کھون چوسا جا رہا ہے یہ دیفرنس ہے یہاں جو جو ادارے ہمارے اس قوم کی ایک ہی ادارہ بچا ہے وہ ہے پاک فوج اس کے خلاف کتنے بکتے ہیں لوگ جس کو جو جی میں آئے وہ پاک فوج کے خلاف بولتا ہے کیوں کہ یہ ادارہ بھی پزبود نہ ہو یہ ہماری سوچ ہے منفی سوچ جب ہم باہر کے ملک میں جاتے ہیں سعودیہ میں جاتے ہیں لندن میں جاتے ہیں وہاں جا کر ہم کیا کرتے ہیں جو ہمیں باہر نکال دیتے ہیں مگر بھارتیوں کو کہتے ہیں کیا لوگ آؤ بسم اللہ اس لیے کہ ان کی تربیت اچھی ہے ہم لوگوں کی تربیت یہ ہے ہمیں جو کرپٹ ہے نا کیا آپ نے معاشرے میں دیکھا کسی کرپٹ کو ہم کرپٹ کو ہم نے ایمیلے نہیں بنایا آپ ہے ایماندار میں ایماندار ہوں مجھے کوئی ایمیلے کی سیڈ دے دے مجھے کونسلر کا سیڈ دے دے مجھے دے 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 اور چور ڈاک ہوگا جس کے پاس آگے پیشے ڈاک ہوں گا اس کو ووڈ دیں گے ہم نے اپنے ذہن کو چینج کرنا ہے ملک کو اپنے ملک کی فکر ہے وہاں جو توشے کھانے سے نر اندر موڈی کو چیزیں ملی اس نے اسے بلائی کے کام کی یہاں امران خان کو ملے نازواز شریف کو ملے زرداری کو ملے اورتوں کی اجوکیشن پھل گئے پھر بھی انہوں نے وہ توشے کھانے کی چیزیں استعمال کی دیس بیک از ڈیفرنس یہ ڈیفرنس ہے موڈی نے نہیں لائے موڈی نے اینلیال پیر کے لئے استعمال کیا یہ بات آپ سمجھ لے ملک کے ساتھ مخلص ہے یہاں دیکھیں بڑے بڑے وہاں شاستری تھا وہاں ایک نندہ رہا ہے وزیر اظم کہ آپ کو پتہ ہے اس کو یہاں میراش خالد بھی ایمان دار رہا میں اس کے ساتھ میں اکرا کا انچارج رہا میں اس کے پاس جاتا تھا سوکھی روٹی ملتی تھی ایسے یہاں محکمران ہونے چاہے یہاں سراج لگ سوکھی روٹی کھاتا ہے اس کے پاس گھر میں بھیل نہیں ہے ایسے لوگوں کو پرموٹ کرے نا ملک 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 ان لوگوں کو چوروں کو پھر موقع دے گا یہ ملک پھر آئے ریورز گیر پر جائے ہم نے اتنی ترقی کی ہے جتنی وہ کر رہے ہیں کہ آئی ٹی کے سیکٹر میں ہم نے انڈیا جتنی ترقی کر لی ہے جو انڈیا کے لیے دروازے کھول رہی ہے دنیا ہمارے لیے بھی کھولے ہم نے کون سی شعبے میں ترقی کی ہے بھئی ہمارے پاس ایک ٹوریزم ہے ٹوریزم اللہ تعالیٰ نے پاس ان کو بہت خوبصور ملک بنا ہے یہاں پہ ٹوریزم کے لیے انویسٹمنٹ آ سکتی ہے تو جو بندے یہاں پہ آتے ہیں انہیں اقواہ کہ لیا جاتا ہے یہ انہیں مار دیا جاتا ہے تو بھئی دوبارہ وہ آئیں گے کون سی چیز ہے یہاں پہ آپ نے سیکیورٹی دے دی ہے کہاں ہے سیکیورٹی ہمیں یہ گاؤں میں کوئی سیکیورٹی ہے کوئی شہروں میں آپ کو سیکیورٹی نظر آتی ہے قانون نام کی کوئی چیز ملک میں ہے ایک شریف آدمی پہ کیس کر دیا جائے دو دو تین تین نسلیں لگ جائیں گی اس کو پروو کرنے میں کہ میں بیگ نام ہوں تو کیا پہ انصاف ہے ہمارا تو ہر چیز میں بہتری کی ضرورت ہے جب کسی قوم پہ زوال آتا ہے نا تو ان کی ہر چیز میں ہر شعبے میں زوال آتا ہے تو ہم ہر شعبے میں انہتات پذیری کا زوال پذیری کا شکار ہیں تو ہمیں یہاں سے نکلنے کے لیے ابھی کافی وقت درکار ہے صدی تو لگ جائے گی صدی لگ جائے گی ایک سینچوری پوری ہمیں لگے گی آپ یہ کہہ رہے ہیں جی یہ جو ہوتی نا چینج چھانے میں یا ترقی کرنے میں وہ بھی تب جب ہم سوچ لیں گے کہ ہم نے چینج ہونا اس کے بعد صدی لگنی ہے کیونکہ چینج سلو پراسس ہوتا ہے ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے ہمارا مائنڈ سیٹ ہے جی خودگرضی مفاد پرستی ہم اپنے ذاتی مفادات کو ملکی مفادات پر ترجیح دیتے ہیں ہم ویزا لگواتا ہے جہاں ہم ڈنکی مار کے جاتے ہیں کیا وہاں جا کر ہم اپنے نفس کو مارتے ہیں یا وہاں جا کر ہم ان کے قوائد کو کے ذریعے یا پھر ہماری حرکتیں ہماری mitä پاکستانی سیکچلی جو نمک نمک کرا گریہ رہا تھا پاکستان میں نمک نکلتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کہا رہا کہ انڈیا کو نمک دیتے ہیں جبکہ انڈیا نے نمک نہیں لیتا ہے انڈیا تو انڈیا میں خود نمک ہوتا تو انڈیا کیوں لے گا ان سے تو کسی ایسی تو بہت زیادہ نمک ہی رہا تھا سکتا ہے انہوں کا نمک شکل کرتے ہیں انکویں سکراب کر لیا لکل دیسریپشن تو اس پریش پیش کرتے ہیں ملے کسی ایکس ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے جائے